ریاستی اداروں پر حملے کھولی دہشت اور ملک دشمنی ہے لاہور شنہ ہاؤس کو کسی پاکستانی نے نہیں دہشت گردو ملک دشمنوں نے جلایا کوئی محبت وطن ملکی املاق پر حملوں کا سوچ بھی نہیں سکتا وسیل یاسم شہباز شریف کا کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کہا حکومت ایسے اکتابات کرے گی کہ تا قیامت دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو جلاو گھراؤ کرنے والوں کو قرار واقعی سزا ملنے پر کوئی دوبارہ جررت نہیں کر سکے گا دشمن پہ جتر سال میں وہ کام نہ کر سکا جو تحریک انصاف نے کیا نو مائی کر دن ہمیشہ ملکی تاریخ میں یوم سیح کے طور پر یاد رکھا جائے گا پی ٹی آئی کی شہدہ کی یادکاروں کی بے حرمتی کی ہمیشہ مذہمت کی جاتی رہے گی فوجی تنصیبات یادکاروں پر حملے ناقابل پرداشت ہے شہدہ کی قربانیوں غازیوں کی خدمات قیمتی اساسہ اور سرماعہ افتخار ہیں فوج کا ہر سپاہی اور افسد سیاسی تاثمات سے بارہ تر ہو کر فرائز کو مقدم رکھتا ہے آرمی چیٹ کا راول پنڈی میں تقریب سے خطاب کہا شہدہ کی عظیم قربانیوں سے ایک آزاد فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں پوج بطور ادارہ اپنے سے منسلک ہر فرد کو اور اس کے لوائکین کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے ہمارا یہ رشتہ بطور خاندان قابل پکر اور پکید المثال ہے مضبوط پوج مملکت کی سلامتی اور اتحاد کی زامن ہوتی ہے آرمی چیف چینل آسی مرید نے پوج کے افسران اور جوانوں کو پوجی احساسات سے نوازا پاکستان کا لفظ کشمیر کے بغیر مکمل ہی نہیں مزلہ کشمیر تقسیم ہند کا نام مکمل ایجنڈا عالمی متناسے علاقہ ہے بھارت کی ریاستی دہشتگردی مزلہ کشمیر کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتے پاکستان مکوزہ کشمیر سے متعلق بھارت کے اگست 2019 کا یک طرفہ اقدام مسترد کرتا ہے وزیر قانچہ بلاول بھنٹو کا آسات کشمیر کانون ساز اسیمبلی سے خطاب کہا پھارت جی ٹوئنٹی کی صدارت کا غیر کانونی استعمال کر رہا ہے مودی سرکار سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو ان کا کانونی حق دے پاکستان کشمیریوں کی سپارتی اخلاقی سیاستی حمایت جاری رکھے گا پی ٹی آئی کی وکٹریا گرنے کا سلسلہ جانی چہدری وجاہت حسین نے پرویز الہی گروپ سے راہے جدہ کر لی چہدری وجاہت حسین کا دوبارہ کاف لیک میں شامل ہونے کا اعلان کہا سانیہ نو مئی کی شدید مصمت کرتے ہیں پی ٹی آئی کبھی ہماری جماعت نہیں رہی چہدری شجاعت بڑے بھائی والدہ کی جگہ ہے سابق صوبائی وزراء پیر سعید الحسن نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی اسلامات سے پی ٹی آئی کی رہنما فیض اللہ کبھوں کا بھی کپتان کو گھڑ بھائی کہہ گئے گفتگو میں کہا پی ٹی آئی نو مئی کو جو حملے کیے کوئی پاکستانی اس کا سوچ بھی نہیں سکتا پانجاب اسیملی کے سابق ڈیپنی سپیکر دوست مزاری ساتھیوں سویت نونلیگ میں شامل دوست مزاری کی مریم نواز سے ملاقات نونلی کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار مریم نواز نے دوست مزاری کی سیاسی خدمات کو سرہا پارٹی جوائن کرنے پر خوش آمدید کہا جڈیشل کمیشن کا ممیرہ آڈیو لیکسی کاروائی پبلک کرنے کا اعلان کمیشن کی تمام آڈیوز کا سکرپٹ 24 ماہی سے پہلے جوا کروانے کی اداعی جسٹس کاسی فائز عیسا نے ریمارکس دیئے انکوائری کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرے گا انکوائری میں دو بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہے اگر درخواست آئی تو لاہار بھی جا سکتے ہیں کمیشن صرف حقائق کے تعیون کے لیے قائم کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤزل کے دارہ اختیار میں مدافعت نہیں ہوگی تمام گواہوں کی نہ صرف عزت کریں گے بلکہ جواب میں عزت کی توقع بھی کرتے ہیں کمیشن کو اختیار ہے کہ تعاون نہ کرنے والوں کے سمن جاری کرسکے کمیشن صرف نوٹس چاری کرے گا کوشش ہوگی کسی کے سمن جاری نہ ہو اور یو لیگز پر تحقیقات کرنے والا جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ پر چیلنج چیپ جسٹس کی اجازت کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے ڈامزت دہی کیا جا سکتا سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات کا فورم سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا روٹیفیکیشن کا لدب قرار دیا جائے تیری کے ساتھ کی درخواست پر اس تدہ پنجاب میں پہرے انتقابات ہونے پر عام انتقابات کے متاثر ہونے کا خچہ سپریم کورٹ خود تاریخ دے کر الیکشن کمیشن کے اختیار کو غیر موثر کر دیا حکومت کی پنجاب میں چودہ آئی کو الیکشن کے پیسے پر نظر سانی کی استدہ درخواست میں موقع پھنایا پنجاب میں جیت سے یہ تائین ہوتا ہے کہ مرکز میں حکومت کون کرے گا پنجاب میں انتقابات قومی اسمیلی کے ساتھ ایک ہی وقت میں ہونے شاہی ہیں آس آدانہ اور شپاپ انتقابات کروانے کی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے نگران پنجاب حکومت تصوبے میں پوری انتقابات کی مخالفت کر دی داہور آئی کوٹ کا شیری مزاری اور پیاس حسن چوہان کو رہا کرنے کا حکم عدالت دونوں رہنماؤں کی نظر بندی کا لدم کرا دے دے جسٹس چہدری عبدالعزیز کی توڑ پھوڑ نہ کرنے کا بیان ہے ہلپی ڈیپٹی کمیشنر کو جمع کروانے کی ہدایت علی محمد خان اور ملیکہ بخاری کی گرفتاری پر اسلام آباد پولیس کا اظہار ڈائل میں تراشی ایٹی سی نے امدان اسمائل کو جوڑیشنل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا دیکھیں تین دفعہ حصل میں ہوئی ہے میری والدہ کو تین دفعہ ایک ہفتے میں گرفتار کیا گیا ہے جی بہت افسوس کی بات ہے کہ انہیں اپنے کارکنان اور ڈیڈرشپ بھول گئے ہیں وہ مجھے تو اس پر افسوس ہی ہو سکتا ہے لیکن میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ پی ٹی آئی جانے امران خان کو صرف اپنی اور اہلیہ کی فکر ہے کارکنان کو بھول گئے ہیں ایمان مزاری ایک بار پھر کپتان پر برس پڑی کہا میری والدہ کو ایک ہفتے میں تین مرتبہ گرفتار کیا گیا میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں حکومت کو گرفتاریوں پر سوچنا چاہیے شیری مزاری کی بیٹی کا امران خان کے رویے پر اظہار افسوس نو مائی کو ہنگا بار آئی اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کی پکڑ دھکڑ جاری پشاور ریڈیو پاکستان میں آگ لگانے والا مرکزی ملزم موسیٰ خان کی رفتار پوری سکام کے مطابق ریڈیو پاکستان میں توڑ پھوڑ کرنے والے چالس ملزمان کو پکڑا جا چکا ہے ملک میں جلاؤں پہراؤں میں ملوث اٹھ سو افراد کی رفتار لاہور سے اب تک دو ہزار کے قریب شرپسندوں کو حراست میں لیا گیا دشمن جو نہ کر سکا پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ کر دکھایا امران نیازی نے ملک میں فتنہ اور فساد کی سیاست کو پروان چڑھایا اس شخص کی انتشار پھیلانے کی سیاست کو دفن کرنا ہوگا حمزہ شہباز نے کہا کہ نومائی کو ہمیشہ سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا حملوں میں ملوث شرپسندوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو خراجیں تحسین پیش کرنے کا پیسنا 25 مہی کو یوم ہے تقریب شہدائے پاکستان کے طور پر منعا جائے گا اس دن کا مقصد شہدائے کی لا سوال قربانیوں کی یاد تاسا کرنا ہے شہدائے کے عصان سواب کیلئے قرآن قانیوں اور دعاوں کا احتمام کیا جائے گا جبکہ اب پاکستان پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یاد کار شہدائے پر سلامی دی جائے گی امران خان کو زمان پار گھر کا لکشوری ٹیکس نوٹس پھجوا دیا گیا محکم ایک سائز کی جانب سے چودہ لاکھ چالیس ہزار اوپر ٹیکس ادا کرنے کا نوٹس چاری ٹیکس جمع کروانے کی آخری تاریخ آج ہے زمان پارک والا گھر امران خان اور ان کی چار بہنوں کے نام ہے خود خوش حملے کے بعد سراجلہ کا لاہور واپسی پر شاندار استقبال جماعت اسلامی کے کارکوران خواتین و بچوں نے امیر جماعت اسلامی پر پھول لچھاور کیے سراجلہ نے کہا کہ عوام کے تعاون کے بغیر عمد قائم نہیں ہو سکتا بلوچستان میں دیرپا عمد کے لیے نیشنل ایکشن پین پر عمل درامت یقینی بنایا جائے بادل برسنے کو تیار بارش برسانے والا سسٹم ملک پہ داخل 26 مہی تک اسلام آباد پنجاب خیبر پکنخواں میں بارش متوقع لاہور ملتان ساہی وال کسرہ والا راول پیڈیو دیگر شہروں میں بادل برسیں گے